مجھے نا اس چینل سے پیسے ملے ہو یا نہ ملے ہو ملے ہیں جو جھوٹ بولوں میں جھوٹ نہیں بول سکتی اوروں کے جیسے لیکن بہت تھوڑے سے ملے ہیں جو بھی ملے ہیں ملے ہیں لیکن ہر بار جب بھی ملے ہیں میں ہسپیٹل میں ہی تھی تب ہی ملے ہیں اور بہت ہی نا کے برابر پیسے اتنے پیسے کوئی مطلب کسی کا کچھ کام نہیں ہو سکتا سمجھ لو اور مانو تو بہت کچھ ہو سکتا نہیں مانو تو کچھ نہیں ہو سکتا ایسے ملے ہیں مجھ کو لیکن مجھے جو ملا ہے نا اسے مجھے کتنے اچھے کچھ دوست ملے ہیں اتنے اچھے مجھے سبسکرائبر ملے ہیں میں بتا نہیں سکتی وہ لوگ مجھے نہ میرے کرنچنگ کے لئے دیکھتے ہیں نہ پتہ نہیں دل ایسا مل گیا ان لوگوں سے اور ابھی ابھی مجھے بس ایک میری سبسکرائبر ہے پنجاب سے وہاں سے کال آیا تھا اور میں بہت دکھی تھی میں بہت دکھی تھی اور پتہ نہیں وہ میری ویڈیوز دیکھ رہی تھی اور ان کو اگدم سے بول رہی تھی کہ مجھے ایسا پنچ سا ہوا کہ انہوں نے مجھے کال کر لیا اور اسی سمیں میں تھوڑا سا دکھی سی تھی تو میں بھاگوان کا یہی شکر ادا کرتی ہوں کہ مجھے ایٹلیس سچے دوست ملے مجھے گڑے میں فیکنے والے دوست نہیں ملے کہ نہیں تم بہت اچھا کھاتی ہو اب تم یہ کھا کے دکھاؤ تم وہ کھا کے دکھاؤ بولتے مجھے بھی تھے پر میں نے کبھی نہیں کھایا تھا تو میں سب لوگوں کو جو لوگوں سب لوگوں کو میرے بہت سارے سپورٹرز ہیں تو مجھے کوئی انٹریسٹ نہیں تھا میں ہوسپیٹل سے آنے کے بعد میرا یہ چینل سمجھے ادھم ختم ہی ہو گیا تھا ایک اور ہے ایک اور ہے دی کا نام نہیں معلوم مجھے وہ بھی ٹیچر ہے وہ مجھے واتس اپ پہ آکے ہمیشہ سے بولتی تھی چلو بلوگ بناو کچھ بناو ہم دیکھتے ہیں ہم کو سننا اچھا لگتا ہے تب میں کچھ بنا کر ڈال دیتی تھی ان کے لیے تو ایسے دوست مجھے ملے بہت اچھے پھر مجھے ایک بہت پیاری چھوٹی بہن بولوں چھوٹی بہن بولوں دوست بولوں کیا بولوں ان کا نام کشن شراوط ہے وہ ڈیلی ایف ایم نائنٹی ٹو پتہ نہیں کیا وہ ہے وہاں پہ وہ آر جے ہیں پلس وہ بہت بڑے بڑے ایوینٹ اورگنائزر بھی ہے ہوسٹ کرتی ہیں وہ ملی مجھے اتنی پیاری دوست میری ہمیشہ بولتی ہے کہ دی آپ کو کچھ بھی ضرورت ہونا مجھے بولنا میں آپ کی ہیلپ کروں گی مجھے بولنا اور ریلی اتنا کوئی بول دیتا ہے نا ترسٹ می ترسٹ می آپ کو نا اتنا اچھا لگتا ہے کہ میں بتا نہیں سکتی کیونکہ آج کے زمانے میں پیسہ اتنا امپورٹنٹ ہو گیا ہے نا لوگوں سے اگر بھولے بھٹکے بھی سمجھو مان لو کسی سے آپ نے کہہ دیا کہ مجھے اتنے پیسوں سے ہیلپ چاہیے تو وہ بندہ آگلے دن سے آپ سے بات کرنا ہی سوچو گھائب ہو جائے گا اور لوگ ڈرتے ہیں نا کہ بھائیہ ان سے دور رہو کب کیا مانگ لے کیا ہے لیکن میرے سبسکرائبر میرے دوست اتنے اچھے ملے وہ لوگ انہوں نے مجھے بولا کبھی کیا ضرورت ہے بولنا ایک اور ہے سسٹر وہ سعودیہ رہتی ہیں وہ بھی مجھے کال کرتی ہیں مجھے اتنا پیار کرتی ہیں اور مجھے سمجھاتی ہیں کچھ لوگ اچھے بہت اچھے اور ابھی جو کچھ میرے سپورٹرز ہیں جو لوگوں سے لڑتے ہیں میرے لیے میں تم سب کو بھی تھینکس بولتی ہوں بہت بہت تھینکس پر پتہ ہے پھر میں یہاں پہ پریانکا سنگھ جو ہیں ان کے بارے بات کروں گی میں ان کو پرسنلی جانتی نہیں تھی میں جولائی کے منت میں میرے طبیت خراب ہوئی اور تب ان کو مجھے دیکھا ان کو بہت رونا وغیرہ آیا اور انہوں نے ویڈیوز وغیرہ بنایا تھے تو مجھے تب کسی نے بتایا میری فرینڈ نے بتایا کہ ارے وہ تمہارے لے تو ایسا سے ویڈیو بن رہا ہے میں نے کہا اچھا تب میں نے ان کو دیکھا ان کو جانا تب میں ان سے کلوز ہوئی اور اب انہوں نے ویڈیو بنایا انہوں نے صرف اپنے ڈینٹل پرابلم بتائی کہ مجھے یہ یہ ڈینٹل پرابلم ہو گئی یہ میری فرینڈ ہے اس لئے میں نے اس کا کمیونٹی پر نہیں شیئر کیا انہوں نے اپنی پریشانی بتائی تھی کہ میری کو مٹی کھانے کی وجہ سے ڈینٹل پرابلم ایسا ایسا ہوا تھا تو میں نے کہا شاید یہ کسی کے کام آ جائے تو میں نے اس کو پوش کر دیا اب کوئی ہوگی جو بھی گندے لوگ تو ہوتے ہی ہر جگہ تو اس میں بھی ان کو نیگیٹیو کمنٹ کرنا پھر ویڈیو بنانا ان کے لئے میرے لئے بھی بنا رکھا ہے خیر میں نے دیکھتے ہیں ایسے ویڈیوز کیونکہ میں نے نہ دیکھو اوپر والے پر چھوڑ رکھا ہے وہ جانتا ہے کہ میں نے لوگوں کو گندگی نہیں دکھا رہی میں لوگوں کو یہ نہیں بول رہی کہ آپ لوگ کچھرا کھاؤ میں لوگوں سے منع کر رہی ہوں کہ آپ لوگ مت کھاؤ یہ برباد کر دے گا پہلے میں نے کرنچس کو سمجھایا پر کرنچس نہیں سمجھیں گے کیونکہ ان کو پیسے بہت سارے مل رہے ہیں اور دھیرے دھیرے کر کے ایک ایک کر کے کرنچس آتے ہی جا رہے ہیں اور آتے جا رہے ہیں تو یہ ان کو وقت بتائے گا آنے والا وقت ان کو سمجھائے گا ہم کچھ نہیں کر سکتے لیکن ہاں جو ویورز جو گھر بیٹھے ہیں جو لوگ ایڈکٹڈ ہیں وہ گھر پہ بیٹھ کے ان کے ویڈیوز فالو کرتے ہیں اور ان لوگوں کو دیکھتے ہیں میں ان کے لیے میری کوشش رہے گی ہمیشہ کہ آپ لوگ بلکل نہ کھائیں اور بہت سارے لوگوں نے چھوڑ دیا ہے اور اگر جن لوگوں نے چھوڑ دیا ہے میرے ویڈیوز کو دیکھ کے تو وہ کمنٹ کر سکتا ہے اس پر ایک جو پکوڑا ناک ہے پکوڑا ناک کا کہنا ایسا ہے کہ میں ویڈیوز بناتی ہوں پھر میں جا کے اپنے سبسکرائبر کو بولتی ہوں کہ تم لوگ کو اس اس آئی ڈی سے آ کر یہ یہ کمنٹ کرنا ہے تو ہمیں ہماری اتنی نوبت ابھی خراب نہیں آئی کہ ہمیں یہ سب ضرورت پڑے یہ سب ضرورت آپ کی ڈھککن کو پڑتی ہے جو اتنے جلدی جلدی اپنے سبسکرائبر بڑھاتی ہے پتہ نہیں کیسے بڑھا رہی ہے فیک سبسکرائبر بھی انگریز ہوتے ہیں اور بھی کرنچز محنت کر رہے ہیں ان کے کیوں نہیں بڑھ رہے ہیں وہ بھی تو یہی سب کھا رہے ہیں اور جو آج کل جو ان لوگوں کا جو ٹرینڈ چلا ہے بھسما سورج ایسا مو بنانے کا کئی لوٹا فسا لیتے ہیں کئی مٹکی فسا لیتے ہیں کچھ فسا فسا کے میں بس کچھ دیکھ نہیں رہا ہے کہ میں آپ کو دکھاؤں کچھ فسا فسا کے ویڈیوز بناتے رہتے ہیں اور ہاں ہماری مٹی ابھی بھی پڑھی ہے کچھ لوگ کیا بولتے ہیں کہ میں تو کھاتی رہتی ہوں یہاں صرف بولنے چلی آتی ہوں تو میں کھاؤں گی یہ میرا کرم ہوگا اگر میرے کرم پھوٹے ہیں تو میں اس کو کھاؤں گی یہ دیکھو فیکتی نہیں ہوں کیونکہ میرے ہی کسی سبسکرائبر نے مجھے یہ بات بولا تھا کہ دیا فیکنا مت اگر آپ فیک دو گئے تو آپ کو بھینکر والی کریونگ ہونے لگے ابھی آپ کے پاس ہے دیکھو گے تو آپ کو اس کو دیکھ کے یاد آئے گا کہ آپ کی کیا حالت ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے ہوئی ہے اور آپ اس کو کھاؤ گے نہیں اب یہ لوجک مجھے سمجھ میں تو نہیں آیا میں نے رکھا ہوا ہے سو چاہتا کچھ ویڈیوز بناوں گی پر اتنا میرے کو ٹائم بھی نہیں ملتا ہے پتا ہے کیوں کیونکہ میں بہت بزی رہتی ہوں آج کل میں تھوڑا تھا کبھی ہوتا ہے پوسیبل تو مندیر چلی جاتی ہوں ویڈیوز بنا لیتی ہوں اور ٹائم ہوتا تو لائیو آ جاتی ہوں اور جیسے گھر کا کام تھا جو پہلے ایک گھنڈے میں ختم ہوتا تھا اب وہ کام دو چار گھنڈے میں ختم ہوتا ہے تو سپیڈ کم ہو گئی ہے کام کی اور آنے والا ٹائم گرمی کا ٹائم ہوگا تو کچھ ریلیکسیشن ہوگا آرام ملے گا اور اور میں کسی کی بھی بچیوں کے بارے میں بھولے سے بھی نہیں بولتی ہوں کیونکہ بھولو معصوم ہیں وہ نہیں جانتے میں ان کے پیرنٹس کو بولتی ہوں کہ آپ لوگ کس طرح سے ہو جو یہ کام کر رہے ہوں چلے ویڈیو زیادہ مجھے بڑی نہیں کرنی ہے پر بڑی ہو جاتی ہے بابائی ٹیک کیر